ذرا سوچیں آپ تین دوہ ٹرک میں بیٹھ گیا ایسی خبر آتی ہے پھر ایک گھر کے باتروم میں گھز گیا یہ تین دوہ ہے اپنی خوبصورتی کے لیے دنیا پھر میں مشہور شہر جائپور کو جیسے بندروں کی نظر لگ گئی ہے رہائشی علاقوں میں گھز آئے بندروں نے مہینے بھر میں جہاں چار لوگوں کی جان لے لی وہیں سو سے زیادہ لوگ بندروں کا شکار بن کر سکنی ہو گئے ہیں سب سے چھوکانے والا پہلو یہ ہے کہ بندروں کے سامنے نگر نگم سے لے کر پولس تک سب نے ہتھیار ڈالتی ہیں اور ایسے میں لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ آخر وہ کہاں جائیں کہیں گھر کے باہر ہوا میں ڈنڈے بھانجتے لوگ کہیں زکموں کے ساتھ اپنے ساتھ ہوئے حادثے کی شکایت کرتے لوگ اور کہیں حالات سے ہار کر ہتھیار ڈالتے لوگ اور ان سب سے دور کہیں پیڑوں کی ٹہنیوں پر اور کہیں مکان کی چھتوں پر بیٹھ کر انسان کی مجبوری پر موچڑھاتے یہ بندر انسانوں اور بندروں کے بیچ جاری رسہ کشی کی یہ کہانی ہے پنک سٹی جائپور کی جی ہاں وہ شہر کی جس کی خوبصورتی صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ ویدیشوں سے بھی ہر سال لاکھوں سیلانیوں کو یہاں کھینچ لاتی ہے لیکن اسی شہر میں بندروں نے لوگوں کا جینا محال کر دیا ہے کبھی وہ راستے میں ٹہل رہے لوگوں کو اپنا نشانہ بناتے ہیں کبھی چھت پر کپڑے سکھا رہی کسی مہیلا کو تھککا دے دیتے ہیں اور کبھی کسی کے ہاتھ سے کھانے پینے کی چیزیں چھین لیتے ہیں اور ہر بار ایسی حرکتوں میں بندروں کے ہتھے چڑھنے والا شخص زخمی ضرور ہوتا ہے ایسے میں جائپور کے نیواسیوں کو اب لگاتار حاوی ہوتے بندروں سے پار پانے کا فلحال کوئی راستہ نہیں سوج رہا مہینے بھر میں بندروں کے حملے سے چار کی موت سو سے زیادہ لوگ بندروں کے کاٹنے سے زخمی بندروں کے سامنے شاسن پرشاسن نے ٹے کے گھٹنے اب شہر کے گاندھی نگر محلے میں ہوئے اس واقعے کو ہی دیکھئے یہاں بندروں نے چھت پر پڑھائی کر رہے ایک لڑکے پر کچھ ایسا حملہ کیا کہ وہ جان بچا کر بھاگنے کے چکر میں سیدھے اوپر سے نیچے آ گرا اور اس کی موت ہو گئی دراصل اس روز نقشتر کے گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے اور وہ شانتی سے بیٹھ کر پڑھائی کرنے کے لیے اوپر چھت پر چلا گیا لیکن بندروں نے نقشتر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے گھر والوں سے دور کر دیا وہ ساڑھے گیارہ کے آس پاس چھت پر آیا تھا اور پڑھائی کے لیے کہہ کے آیا تھا کہ یہاں میرے کو ڈسٹرمنٹس محسوس ہو رہا سنڈے کا دن تھا گھر میں اور سدشے اوپستی تھے اس لیے اس کو ڈسٹرمنٹس لگا اس لیے وہ چھت پر آ گیا اور چھت پر آ کے دس منٹ بعد ہی ہمیں نیچے سے لوگ بلانے آ گئے کہ کہاں ہے آپ کا بچہ کہاں ہے تو وہ ہمیں نیچے کہ چلو آپ دیکھو بندروں سے انکاؤنٹر کی ہر انسان کے پاس اپنی الگ کہانی ہے بندروں کے آتنگ کے مارے سو سے زیادہ لوگ اکیلے جائپور میں گھائل ہو چکے ہیں ایک مہینے میں چار لوگ کی موت ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پر نہ جا رہا ہے بندروں سے پرطاریت ہو کے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ گھائل ہیں جن کو بندروں نے گھائل کیا ہے آپ کا نام کیا ہے کیا کر رہے تھے آپ کیسے اعملہ کیا ہے میں رستے میں آ رہے تھا سب رستے میں آتے ہیں پیچھے سے اگر اعملہ کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا تھا یہاں باہر کرا ٹھہلے پھر صبح جو بندر اچانک پکڑ لیا لیکن ان سب کے بیچ سب سے بری حالت تو پولیس پرشاسن کی ہے لوگوں کی مانے تو پولیس یہ کہتی ہے کہ وہ بدماشوں کو پکڑے یا بندروں کو یہی تیہ نہیں ہو پا رہا ہے جبکہ نگر نگم کے میر بندروں کو پکڑنے کے لیے کوئی ٹینڈر نہ ہو پانے کا رونا رو رہے ہیں لیکن ان سب کے بیچ عام لوگ لگاتار بندروں کا حملہ جھیلنے کو مجبور ہیں حالت یہ ہے کہ لوگ اب اپنے اپنے گھروں کے آس پاس شفٹ لگا کر پہرے داری کرتے ہیں اور احتیاط کے لیے ہاتھ میں لاتھی ڈنڈے لے کر چلتے ہیں ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر اپنے ہی گھروں میں بندروں سے گھرے لوگ جائیں تو کہاں جائیں لیکن سوال بے زبان بندروں کی زندگی کا بھی ہے جانکار بتاتے ہیں کہ جنگلوں کے کٹنے اور پانی کے سوتوں کے سوکھنے کی وجہ سے بندروں کے پاس اب اپنے علاقوں سے بھاگ کر انسانوں کی بستیوں میں پہنچنے کے سوائے کوئی راستہ بھی نہیں بچا ہے شرط کمار جائپور آج تک بھارت وار پاکستان کے بیچ کل ہوگی دوپکش یہ باتچیت یہ باتچیت ویدیش تچیف ستر کی ہوگی پاکستان کے ویدیش تچیف کل بھارت پہنچ رہے ہیں اور وہ یہاں ہاتھوں پیشیا سممیلن میں کل بھارت ویدیش تچیف